ارے سر سبیہ خانم بھی بیٹھی ہیں میں خانم میں تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے سبیہ خانم یہ میرے والد کی پسند ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کو ان کی اداکاری کا بہت شوق تھا بہت فلمیں دیکھا کرتے تھے اور مجھے بھی بہت شوق ہے اور میرا بیٹا بھی بہت دلچسپی سے فلمیں دیکھتا ہے ییس سر یہ تو ٹھیکا سر سر عمران یہ سر عمران خان ہاں ہاں تو کیا ہوا عمران خان ہاں بیٹھے ہوئے سر عمران خان بیٹھے ارے تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں کیا ہوا پھر سر ہاں کچھ پوچھنا چاہتی ہو ہاں ہاں سر ہاں پوچھو سر ایک سوال کا جواب بتا دے ہاں پوچھے پوچھے سر ان کی شادی کی تو بہت چرچے ہیں بتا ہے آپ کو ہاں معلوم ہے تو سر بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی کہ نہیں یورپ کی یورپ کی نہیں یورپ کی نہیں پاکستان کی پاکستان کی نہیں نیپال کی نا 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 تو سر پھر یہ شادی کریں گے یا نہیں ارے ارے ضرور کریں گے ضرور کریں گے ابھی ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یوگینڈا کی لڑکی پسند آ گئی ہے اچھا سر کل آپ کچھ پریشان تھے ہاں آفرین میں اس نوکری سے بیزار ہو گیا ہوں کچھ اوپر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے اب اس نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں رہی میں واپس جانا چاہتا ہوں کیا سر اب جا رہے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں پھر واپس نہیں آئیں گے بے وقوف کیا میں عمران خان ہوں جو عبام کے سرار پر واپس آ جاؤ نیک تمنایں ہماری قومی ٹیم کے ساتھ ہیں خدا کرے جب یہ ویسٹ انڈیز جائیں کامیاب اور کامران وہاں سے لوٹیں اجازت میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں جتنا اچھا نظام ٹیلی فون کا ہے دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے میں نے تو ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا اب پتہ نہیں اس وقت جو ٹیلی فون کے محق میں کہ ایک بڑے افسر ہمارے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں ہم نے ان کو زحمت دی ہے ٹیلی فون پر باتچیت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈیریکٹر جنرل ٹیلی فونز اینڈ ٹیلی گراف جناب شبیر احمد صدیقی صاحب کیسے مزاج ہیں صدیقی صاحب آپ کی اللہ کا شکر ہے جب اچھا یہ بتائیے بارش کی دعا تو ہے وہ تو مانگی جاتی ہے کہ صاحب بارش آئے فصلیں اگیں گی لیکن یہ آپ ٹیلی فون کا جو ادارہ ہے یہ دعا مانگتا ہے کہ جتنی جلدی بارش ہو اتنا اچھا ہے تاکہ ہم سڑک کھو دیں اور نئی کیبل وہاں سے نکالیں اور ڈالنا شروع کر دیں دوسری کیبل مہین صاحب در حقیقت ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ تو پکنک بناتے ہیں عام کھاتے ہیں اور میرے کارکن جن کی جگییں بے جاتی ہیں بارشوں میں وہ آپ کے ٹیلی فون درست کرنے میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پکنک سے واپس آتے ہیں تو فون ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے یہ اسی لئے تو آپ کے ٹیلی فون ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ڈیمانڈ نوٹ سولہ سال یا سترہ سال یا اٹھارہ سال یا کبھی موٹ آ گیا تو بیس ایک سال کے بعد ڈیمانڈ نوٹ آ گیا تو اس پہ اتنی سی سلپ لگا کے واپس کر دیتے ہیں کہ آپ کی دستخط نہیں ملتی میں تو یہ جانتا ہوں کہ اٹھارہ سال میں انسان کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو اس کی دستخط کیسے ملے منظر یہ دستخط اس لئے ملائے جاتے ہیں تاکہ ٹیلی فون اسی شخص کے نام لگے جس نے درخواست دی تھی یہ ایسی ہے جیسے بینک سے آپ روپیہ نکالتے ہیں تو بینک والا روپیہ نکالنے سے پہلے آپ کے دستخط ملاتا ہے مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح بینک میں رواج ہے دستخط ملا کے وہ پیسے ہم وہاں سے نکلواتے ہیں لیکن یہ مثال اس لئے میں سمجھتا ہوں سر ٹھیک نہیں ہے کہ بینک سے ہم پیسے نکلواتے ہیں آپ کے ادارے میں پیسے جاتے ہیں جی لیکن بعض دوقات اگر ہم یہ دستخط نہ ملائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون لگا دیتے ہیں پھر جو اصل درخواست بہندگان ہے وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو غلط ٹیلی فون لگا دیا اور آپ نے اس لئے لگا دیا کہ آپ کے سٹاپ نے پانچ ہزار رشوت لی ہے تو اس الزام سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوری تحقیق کی جائے کہ جس کی درخواست ہے اسی کے نام پہ ٹیلی فون لگ رہا ہے اچھا ایک شکایت یہ بھی عام ہے کہ ٹیلی فون کا بل اتنا آتا ہے جیسے میں ورلڈ بینک کو کوئی انٹریسٹ ادا کر رہا ہوں یہ اس کی کوئی روک تھام ہو سکتی ہے مہین صاحب اس میں مجھے یاد کرنا ہے کہ ہم نے ہزاروں کیسز کی تحقیق کی اور تفصیص کی اور یہ بات سامنے آئی کہ اس میں میک میں کا قصور کم ہے اور سارفین کا قصور زیادہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ٹیلی فون جو گھروں پہ نصب ہیں جب اہل خانہ گھر پہ نہیں ہوتے تو ان کے بیوی بچے رشتہ دار دوست بے درید اس ٹیلی فون کو استعمال کرتے ہیں اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اہل خانہ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے استعمال کیا ہے جس کی ویسے یہ سخت غلط فہمی ہے کہ ہمارے بل جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مہمان آکے فون لیکن سر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو ٹیلی فون شاید مفت میں ہوگا اس کی کوئی پیسے تو دینے نہیں پڑتے ہوں گے آپ کو میرے ٹیلی فون پہ بھی بل آتا ہے اور مجھے بھی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ اتنی کالم میں نے رومنٹ کے کام کیلئے استعمال کی یعنی آپ بھی بل دیتے ہیں جی میں بھی بل دیتا ہوں تو سر تیسے کتیس روپے سے کیا زیادہ دیتے ہوں گے آپ میرا خیال میں سب سے زیادہ بل جو ادا کرتا ہوں وہ میں ہی کرتا ہوں یہ دوسری بات ہے کہ وہ محکمہ ادا کرتا ہے اچھا لیکن اس کا پروسس ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اچھا سر جتنی دیر میں کال ملانے کی کوشش کرتا ہوں اتنی دیر میں میں آدمی سے مل کے آ جاتا ہوں آج کل دو سے دس منٹ تک آپ کو امریکہ کی کال بھی مل جاتی ہے اور یقینا آپ کا جو ہوائی جاز ہے وہ بھی دس منٹ میں امریکہ نہیں پہنچتا سر دو منٹ میں امریکہ کی کال مل جاتی ہے جی بلکل مل جاتی ہے سر میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ آزما لیجئے آپ اگر اپنا نام بتائیں گے کہ ڈیریکٹر جنرل بول رہا ہوں نہیں آپ نام بھی نہیں بتائیے آپ نام بھی نہیں بتائیے اور میرے پاس آجی ہے اسلامباد میں اور کسی نمبر سے ٹیلی فون کر لیجئے دو منٹ میں مل جائے گا بلکل ملے گی آپ سر میں کل فون کروں گا میرے خرچے پہ آجیے آپ اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا اور اگر نام ملے تو میں آپ کو واپسی اکرائے بھی دوں گا ویسے بھی پنڈی جانا تھا بھابی بیمار ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ تو بہت اچھا موقع آپ تھا سر ایک جو ایک بات مجھے یاد آئی کہ دو دوست آپس میں ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کچھ کہا تو وہ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ نہیں اپنے دل کی بات دل ہی میں رکھو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو بیچ میں سے آواز آئی خبردار جو مجھے دیوار کہا یہ آپریٹر گفتگو کیوں سنتے ہیں یہ جہاں تک آپریٹر کا تعلق ہے اگر وہ سنے گا تو ایک تو پپپ کی آواز آ جائے گی آپ کو فوراں پتہ لگ جائے کہ آپریٹر سن رہا ہے اور یا اس کی آواز جو ہے وہ کم بھی ہو جائے گی بارکیف اس کا تدارک جو ہے لیکن سر آپ نے ایڈمٹ کیا نا کہ سنتے ہیں جب ہی تو آواز کم ہوتی ہے اگر سنے گا ایڈمٹ نہیں کیا میرے پاس کوئی آج تک یعنی ریڈ ہنڈیڈ نہیں پکڑا گیا کہ اس نے سنا یعنی آپ نے فائنل یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں ہے پاسیبلیٹی ہے اس کی لیکن ایسا ہوتا نہیں بڑے نیک لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے سر ٹیلی فون سے ایک شخص بڑا پریشان ہے آپ اس کی رودات دیکھنا پسند کریں گے سکرین پر آئیے ہم آپ کو ایک نغمہ دکھاتے ہیں ہلو جی جی ٹو ٹو سا بنے ٹو سا بول رہا ہوں کیا ابے تُو خود ہوگا بتمیز نالے میں ابھی تیری کمپلین کراتا ہوں خیر جا ٹو ٹو سیونے ٹو میرا ٹیلی فون ہے ہو گیا میں بھی نمبری کھولا کھولا خون ہے ٹو ٹو سیونے ٹو میرا ٹیلی فون ہے ہو گیا میں بھی نمبری کھولا کھولا خون ہے ٹو ٹو سیونے ٹو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کھولے سنتا ہوں فلمی کھولے سن کر میں سر دھونتا ہوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر کھولے سنتا ہوں فلمی کھولے سن کر میں سر دھونتا ہوں توبہ ارے توبہ کیسا ٹون ہے ٹو ٹو سیون ایٹ ٹو میرا ٹیلی فون ہے ہو گیا میں بھی نمبری کھولا کھولا خون ہے ٹو ٹو سیون ایٹ ٹو آیا ہے یہ نمبر چھپس سال کے بعد کیسا اف مستقبل ہوگا حال کے بعد آیا ہے یہ نمبر چھپس سال کے بعد کیسا اف مستقبل ہوگا حال کے بعد مل جا مت شرما کیا خاتون ہے ٹو ٹو سیون ایٹ ٹو میرا ٹیلی فون ہے ہو گیا میں بھی نمبری کھولا خون ہے ٹو ٹو سیون ایٹ ٹو موسیقی 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 ہو گیا میں بھی نمبری کھولا خون ہے موسیقی 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 سوچو یہ بندہ کیا قارون ہے میرا ٹیلی فون ہے ہو گیا میں بھی نمبری کھولا کھولا سن ہے ٹیلی فون کی ضروریات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں لیکن وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس چیز پر کیسے قابو پایا جائے گا یہ پہلی بار ہے کہ اس حکومت نے ٹیلی فون کو ایک نیسسٹی کی طور پر تسلیم کیا ہے اور اسی واسطے میکمہ ٹیلی فون کو تبدیل کر کے کارپریشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے کارپریشن بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت میکمہ پسٹے سال کوئی تین سو ستر کٹھ ہمیں ملا ڈیٹھ سو کروڑ تو کارپریشن بننے کے بعد چتنی آمدنی ہماری ہوگی اس کو ہم پھر ٹیلی فون کے پھیلاو میں ہی استعمال کر سکیں اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ یہ جلد ہو جائے اور لوگوں کو بہتر سہولت فراہم ہو ٹیلی فون کی نہ صرف اس میں ٹیلی فون بڑھائے جائیں گے اس کارپریشن بننے کے بعد نہ صرف ہم باصلائیت سٹاف کو اپنی کارپریشن میں رکھ سکیں گے بلکہ جو باہر ہیں انہیں بھی اٹیک کر سکیں گے اچھا کوئی سارفین کے نام کوئی پیغام دینا پسند فرمائیں گے آپ میرا پیغام سارفین سے یہ ہے کہ وہ ٹیلی فون کو اتہ ہی استعمال کریں جتنی ان کو ضرورت ہے اور اس کو ایک کھلونے کی طرح استعمال نہ کریں کیونکہ وہی لائنیں تمام سارفین کے واسطے ہوتی ہیں اگر آپ بلا ضرورت ایک لائن کو انگیج کر لیتے ہیں اور لمبی بات کرتے ہیں تو دوسرا سارف جو ہے اسے انگیج بلتی ہے سب سے بہتر سب سے ان کا سب سے آنا ہے آج کل ڈنٹونے کا بول بالا ہے جس کو دیکھو ڈنٹونے کا بول بالا ہے آج کل ڈنٹونے کا بول بالا ہے آج کل ڈنٹونے کا بول بالا ہے نزلہ، زکام اور فلو کے لیے مفیق جوشاندہ اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں کرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ لیوہ برادرز پاکستان اب پیش کرتے ہیں سگنل دنیا کا پہلا دھاریدار ٹوٹ پیز یاد رکھئے صرف سگنل ہی میں فلوریم ہے یعنی فلورائیڈ اور ارلیم کا مرکم ڈانتوں پر جمی میل کی تہہ کو ارلیم صاف کر کے سفید تر بناتا ہے اور لال سٹرائپ میں فلورائیڈ دانتوں میں جذب ہو کر انہیں کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے قاندان بھر کے لیے سگنل بہترین ہے سگنل میں شامل فلوریم سے دانت سفید پر دانتوں کی حفاظت دن بھر Frings Cricket خواتین و حضرات ٹیلی ویژن کی صفحے اول کی فنکارہ ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن جب جب ٹیلی ویژن پر کام کیا بہت پسند کیا گیا حال ہی میں ٹیلی ویژن کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا تشیف لاتی ہیں شہناز شیخ شہناز سنا ہے آپ کراچی چھوڑ کر جا رہی ہیں جی کیوں روزی کی تلاش میں وہ تو میرے پڑوس میں رہتی ہیں پتہ ہے مہین صاحب آج کل آپ روزی کے ساتھ بہت نظر آ رہے ہیں بلکل آپ یہ دیکھئے نا کہ بغیر روزی کے تو انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے آپ وہ روٹی روزی کی بات کر رہی ہیں نا بلکل روٹی روزی میں نے کلیر کر دیا کیونکہ یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھتی ہے یہ اچھا لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ کہ میں پاگل ہوں زور سے کہیے کیا کہا آپ نے کہ میں پاگل ہوں آپ کی یہی ایک عادت اچھی لگتی ہے آپ سچ بہت بولتی ہیں اب پاگل تو ہوں لیکن اتنی بھی نہیں کہ اب دیکھیں نا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا جو آخری پلے تھا وہ تنہائیاں تھا شنانس آپ کو پڑوسی ملک کے ایک بڑے اداکار اور ہدایتکار کی طرف سے فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی بات یہ ہے کہ مجھے آفر آئی تھی لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فلمز میں کام نہیں کرتی اور اگر میں نے کرنا ہی ہوتا تو میں اپنے پاکستانی فلمز میں کام کرتی آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے اور میں اسی جواب پہ سوال کروں گا کہ فلموں میں کام نہ کرنے کی کیا وجہ ہے بوین صاحب ٹیلی ویشن پہ میں کام کرتی ہوں تو اتنا کچھ سننے میں آتا ہے اور لوگ اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں تو اگر میں فلمز میں کام کروں گی جہاں پر لوگ ٹکٹ دے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے اور کیا کیا کہہ دیں گے تو اس وجہ سے آپ کام نہیں کرتی ہیں میرے خیال میں اسی وجہ سے کوئی شریف لڑکی جو ہے فلمز میں کام کرنے سے ڈرتی ہے اچھا یہ بتائیے کیا ہسنے ہسانے والوں کو فنکار نہیں سمجھا جاتا ہمارے ملک میں یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ کو ایسی پرفارمنس نہ دیں جس میں آپ خوب رویں دھویں اور بہت وہ کریں پٹنے رونے پٹنے والا سین تب تک آپ کو ایکٹریس نہیں سمجھا جاتا کیونکہ جو لوگ ہساتے ان کو ہمیشہ سے مسخرہ سمجھا جاتا ہے مطلب آپ ہسانے کی قائل ہیں جی ہوں تو مطلب یہ کہ آپ خواتین کی مہین اختر ہوئیں میرا طبعہ اعزاز ہے میرے لئے اگر کوئی مجھے یہ کہہ کہ میں خواتین کی مہین اختر ہوں کیونکہ میرے خیال میں آپ جو ہساتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے ان کو سمجھنے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے اچھا اپنے علاوہ آپ کو کونسی اداکارہ پسند ہے میرے خیال میں عزمہ گلانی بہت اچھی اداکارہ ہیں آپ کیا آسانی سے آپ کو کیا رول کرتے ہوئے زیادہ لطفاتہ ہے سیریس رول یا ہلکے پھلکے رول نہیں ہلکے پھلکے رول اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے جی بہت گنجائش ہوتی ہے شناز آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے میرے والدین جو میرے خیال میں ہماری سب غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور کوئی اگر پرابلم ہو تو سب سے اچھا مشورہ دیتے ہیں کتنے اچھے ہیں آپ کے والد اور ایک میرے والد ہیں آج تک انہوں نے کوئی غلطی میری معاف نہیں کی شناز اس پروگرام کے توسط سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مہین صاحب ہم لڑکیاں جو ٹیلیویشن پہ آتی ہیں کام کرنے کے لئے وہ اس لئے آتی ہیں میرے خیال میں کہ چلو محول اچھا ہے انسان کام کر لیتا ہے شوق بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ فری لانسر کی طرح کام کرتے ہیں ٹیلیویشن کوپریشن کے لئے ہم ان کے امپلوئیز نہیں ہیں باقاعدہ یعنی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی کچھ نہیں ملتا لیکن ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ہمیں معافظہ مل جاتا ہے میرے خیال میں ٹیلیویشن کو چاہیے کہ اپنے امپلوئیز کے لئے اسپیشلی عورتوں کے لئے جب ان کے لئے کچھ لکھا جاتا ہے یا ان کے معاملے میں ایسی کوئی بات کی جاتی ہے جن سے کہ ان کے گھروں میں پرابلمز ہو جاتی ہیں یا ان کے خلاف کوئی سکینڈل لکھا جاتا ہے اس کے لئے ٹیلیویشن کو چاہیے کہ ہمیں تحفظ دے اس کے اگینسٹ ایکشن لے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا بہت سی لڑکیاں ہیں جو ٹیلیویشن پر آ کے کام کرنا چاہتی ہیں شوق بھی ہے لیکن جب ان کے ماباب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی غلازت اور اس طرح کی گندگی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے یا ان کے ساتھ بہیف کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں مہین صاحب اگر یہ چیز نہ ہوئی نا تو میرے خیال میں شریف گھروں کی لڑکیاں ٹی وی پہ آنا بند کر دیں گی آپ کے فینز میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے صحافیوں کی صحافیوں کی جی بہت عزت دیتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں میں عزت اور شہرت کے مناسبت سے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر بلوا رہا ہوں جو عزت اور شہرت کا چلتا پھرتا نمونہ ہے سٹار ہیں سپر سٹار ہیں گریٹ سٹار ہیں ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارا بہت ہمارا بہت پیارا سٹار خواتین و حضرات ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں دا وان این اونلی جعوید میاں داد یہ معلوم نہیں تھا کہ سارے گھر والے آج بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جعوید یہ دیکھ کے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مہین اختر ہو جائیں میں جعوید میاں داد ہو جائیں جعوید عمران نے کہا تھا کہ جعوید میاں داد کپتانی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیوں بات یہ ہے کہ میں نے کپتانی پہلے بھی کی اس سیریز میں جب کی تو اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹنگ پہ زیادہ کونسنٹریٹ کروں کیونکہ مجھے کپتانی سے زیادہ ٹیم کو جو ہے وہ میری بیٹنگ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ گراؤنڈ میں چاہے میں کیپٹن ہوں یا نہ ہوں لگتا ہے کہ کپتانی کر رہا ہوں ہاں آپ کا روب اور دب دبہ ہے یہ ایسا اچھا جاوید ویسٹ انڈیز میں جیتنے کے ہماری ٹیم کے کیا چانسز ہیں چانسز تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم انڈیا کا ٹور ہم نے کیا پھر انگلینڈ گئے تو یہی سوال آ رہا تھا کہ چانسز کیسے ہیں تو وہاں کا آپ کو ریزلٹ معلومی ہے کہ انڈیا میں ہم انڈیا کو مار گیا ہے انگلینڈ گئے انگلینڈ سے سیریز جیت کیا ہے تو یہی چانسز انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے ویسٹ انڈیز میں اور ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہی ٹیم ہے جو پاکستانی ٹیم سے ہمیشہ گھوڑاتی رہی ہے اور گھوڑاتی ہے میرے موں میں ڈیر دو منخاک اگر کبھی ٹیم ہار کر آئی تو آپ لوگوں کا کیسا استقبال ہوگا یہ تو ہماری عوام کے اوپر بات جاتی ہے کہ وہ ہمارا استقبال عوام کی بات نہ کریں استقبال کی بات کریں کیسا ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی کے اوپر جاتی ہے بات کہ وہ ہمارا استقبال کیسے کرتے ہیں بارال میں نے اس سے پہلے بھی ہم سیریز کھیلے ہیں ہار کر بھی آئیں مگر اس وقت اللہ نہ کرے جیسا آپ نے کہا خاک میرے موی خاک ہم دونوں خاکی بھائی ہیں کیونکہ ٹائی میں جو آئیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے ہاریں اگر ہار کر بھی آئے تو ہمارے لوگوں کو دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کے جو ٹیم ہے ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے اگر اچھی ٹیم سے ہارنا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہاں بہت ماشاءاللہ واہ پہلے سے ہی پکا پکا کر رہے ہیں سب کو تو مطلب آپ اس بات سے متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگن میرے موہ میں خاک اگر ہار کے آگئے تو مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کراچی اترنے میں گجرانوالا وغیرہ نہیں اترنا پڑے گا نہیں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں ہم کریکٹرز جتنے بھی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ محنت کریں اچھا کریں اور اس کے باوجود ہار جائیں تو وہ عوام کے سامنے سب پبلیک کے سامنے ہوتے ہیں اور امید ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں یا آپ لڑکیوں کے انکلوجر کے پاس کئی فیلڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیلی ویژن پر آواز تو صاف نہیں آتی لیکن وہ کچھ لگتا ہے کہ لڑکیاں گا رہی ہیں کچھ بتائیں گے آپ کے وہ کیا گاتی ہیں وہاں پاویلین میں بیٹھ کے خیر سپورٹنگ سپورٹ تو ہمیں بہت کرتی ہیں لڑکیاں اتنے اچھے گانے بنا کے آتی ہیں ہاں ظاہر ہے جب بھائی کھیلنے جا رہا ہے تو کیوں نہیں سکتے تو بہنوں کا ہمیشہ فرض ہوتا ہے کہ سپورٹ کرنا بہترل ایک دو خر پورے گانے تو مجھے بھی یاد نہیں ہیں مگر جب کلوز نزدیک میں اگر فیلڈنگ ہو رہی ہو تو ایک دو یاد ہیں کہ ایک تو ہوتا تھا کہ یہ ٹوپی ہٹا دو ذرا مکھڑا دکھلا دو ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں ہم تم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں اچھا یہ تو ایک گانہ ہو گیا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے دوسرا گانہ ایک تھا کہ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے تاہرہ نے ڈانٹا ہے تاہرہ نے ڈانٹا ہے اچھا تاہرہ تو آپ کی بیگم کا نام ہے نا اچھا بیگم پہ یاد آیا یہ جو فینس تو بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں تو یہ لڑکیوں کے جب فون آتے ہیں تو آپ کی بیگم ناراض تو نہیں ہوتی ہیں نہیں ناراض تو نہیں ہوتی ہیں مگر بعض دفعہ ایسے غلط کولے آ جاتی ہیں جس سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے آپس میں نہیں کس کو پریشانی ہوتی ہے آپ کو یا بیگم کو نہیں بیگم کو زیادہ ہوتی ہے برنسبت میرے اچھا یہ بتائیے کہ میچ جب آپ کھیلتے ہیں اگر آپ کی بیگم سامنے بیٹھی بھی ہو اگر وہ بیٹھی بھی ہو تو آپ کس طرح کھیلتے ہیں کراچی ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا میری وائیب بیٹھی بھی تھی میچ اچھا خاصہ کھیل رہا تھا کوئی میں 45 رنس کے اوپر تھا تو شام کا وقت ہو گیا تھا کوئی 15-20 منٹ باقی تھے تو میں نے اپنے وائیب کو سب بیٹھے تھے وہ کھیلتے ہوئے آگے بالکل کیونکہ اس وقت یہ کراچی سٹویڈیوم ڈیفرنٹ تھا سامنے نزدیک جی تو ادھر سے اوپر سے میں نے ان کو اشارہ کیا مطلب پھیلتے ہوئے بیٹنگ کرتے ہوئے کہ اس نہ کر کے کہ تم جلدی چلی جاؤ مطلب بیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا کہ چلی جائیں تو ڈیرڈ دو سال لڑکیاں چلی گئی ہوں گی یہ تو بارال مجھے پتہ نہیں کتنی گئیں تھیں بارال مجھے یہ معلوم ہے کہ میری فیمیلی وائیب اٹھ کے چلی گئیں تو جب میں واپس گئے جیسے وہ گئیں اس کے سیکنڈ ور میں میں آت ہو گیا اس کا مجھے بڑا افسر سوہ کہ ان کو میں بیٹھ ہی رہنے دیتا ہے وہ سکتا ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھی یا کیا کر رہی تھی بات رنس کی ہو رہی ہے مچ کی ہو رہی ہے کیا خیال ہے آپ کو ان ایکشن دیکھیں ذرا سکرین پر دیفلائیں مچ کی ہو رہی ہیں ٹ Late لعہب ٹانا دائ واقعا دیکھژی رہی ہے بیٹھا کیا جیود مرد ہاتھ ویڣی Drive لیوہ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں جعوید آپ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کروں یہ جو ایک چھکا آپ نے لگایا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا سکسر لگیا ہے شورٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ جتنا شورٹ جیسے لگا تھا اس کے پاول سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ گین آپ کے اس چھکے سے چیتن شرما کو بھی بہت عزت ملی یہ تھا کھیل میں ہوتا جاتا ہے دنیا کے چند اچھے بیٹسمن میں جعوید میاں داد کا شمار ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا ایمیج کیا ہے لوگوں میں ایک ماسوم بھولا بھالا بچہ یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جعوید میاں داد کے چہرے پہ بڑا بھولپن ہے چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا بچہ لگتا ہے مہین بھائی آپ یہ میری موشی دیکھ رہے ہیں یہ میں نے رکھی اسی لیے کہ میں بچہ نہ معلوم ہو ورنہ ابھی تک میں انڈر نائنٹی نہیں کھیل رہا ہوتا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کچھ بچوں کو کوچ کیا جائے ان کو کھلایا جائے تاکہ قوم کو اور عمران خان ملیں اور جعوید میاں داد ملیں میں چاہوں گا کہ چاروں پروونس میں اگر مجھے جگہ ملے تو میرا یہ پورا ایم ہے کہ میں ایسے انسٹیٹوشن یا ایسی کلینک جیسے دوسرے دنیا میں ملکوں میں ہے جبکہ ہمارے ملک میں یہ چیز نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر یہ چیزیں فیسیلیٹیز اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے پاس پاکستان جیسی دس ٹیمیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں کب ریٹائر ہونے کا ارادہ ہے آپ کا یہ کوئی چھبیس ستائیس سال کے عمر میں ہاں ماشاءاللہ ابھی تو آپ اٹھارہ کے لپیٹے میں ہیں چہرہ میک اپ کے بغیر ہو پھر بھی بال آپ کی خوبصورتی نمائع کرتی ہیں اسی لیے سنسلک آپ کی آرائش میں سب سے اہم ہے سنسلک سے آپ کے بال کرنوں جیسی چمک اور ریشم جیسی نرمی باتی ہیں خوبصورتی کے فن میں آپ کے ساتھ نیا سنسلک پیگ فرینز پیش کرتے ہیں ایک خاص بسکٹ پیگ فرینز ٹیفن بسکٹ سازی کا نیا شاہکار سب سے بہتر سب سے اُن کا سب سے آنا ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا بول پالا ہے آج کل دنٹونک کا بول پالا ہے دنٹونک بد اور بدالٹ برش کرشی کا صوفی کول قف سرپ نزلہ، زکام اور خانسی میں مفید کرشی کا صوفی کول قف سرپ کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور خانسی سے آرام کے لیے کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں ڈیر دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور جب جب سکرین پر وہ نظر آئے ہیں آپ سب نے ان کو داد دی خواتین و حضرات آج بھی ان کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے فنکاروں میں ہوتا ہے تشیف لارے فلم سٹار لہری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کلیپ مجھے بھی لی ہے یا انہیں وہ جو لے کے آتے ہیں کیسی طبیعت ہے لہری صاحب اللہ کا شکر ہے علاج وغیرہ کر رہے ہیں آپ ہاں جی علاج کرنا چاہیے مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر میں انہیں بھی زندہ رہنا ہے تو پھر دوائی وغیرہ آپ خریدتے ہیں نہیں مریض کو کیمسٹ کے پاس جانا چاہیے کیونکہ کیمسٹ میں بھی زندہ رہنا ہے تو پھر آپ دوائی کھاتے ہیں یا نہیں پھیک دیکھتے ہیں کیوں پھیک دیتے ہیں میں نے بھی زندہ رہنا ہے بھئی لہری صاحب آپ اپنے خالی اوقات میں کیا کرتے ہیں جب آدمی کی کوئی اوقات ہی نہ رہے تو کیا کرے گا بالکڑی میں کھڑو کے آنے جا جائے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں کوئی نہیں آتا نہیں بڑے بڑے وزیر آتے ہیں سفیر آتے ہیں عمرہ آتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ تو سائرن والی گاڑیوں پر آتے ہوں گے جی نہیں وہ ہمارے ہاں ٹی وی پر آتے ہیں لہری صاحب یہ کوئی آدمی اگر فلم انڈسٹری میں سٹرگل کر رہا ہو اور وہ ناکام ہو جائے تو اس کے لیے کونسی لائن مفید ہے ریلوے لائن ہے ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی فلمیں بھی بنی ہیں جس میں فلم مکمل ہونے کے بعد آپ کو لیا گیا جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے لادلہ انصاف تو یہ انصاف میں کیا فنکاروں نے فلم سے انصاف نہیں کیا تھا جو بننے کے بعد آپ کو لیا وہ فائنل اصاف مجھ سے کرانے چاہتے تھے اچھا بھابی کیسی ہیں وہی پہلے والی ہیں سنائے وہ پہلے والی بھابی بہت آپ کا خیال رکھتی ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے آپ بگاڑ لیں میرے اپنے گھر کی بہت بگڑی ہوئی ہے میں کیا بگاڑ سکتا ہوں نہیں واقعی میں نے سنایا کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے ہاں جی بڑا خیال رکھتی ہیں دو سال سے میری وجہ سے گھر سے باہد نہیں نکلی ہیں ماشاءاللہ اس کی وجہ محبت ہوئی نا اس کی وجہ جولوں کا درد ہے آگے بات چیت کروں میں ان سے لری صاحب مطلب آپ نے تیہ کیا ہے کہ میرے ہر سیدھے سوال کا آپ الٹا جواب دیں گے اچھا یہ بتائیے مجھے یاد آیا شادی کی بات ہو رہی ہے بہت پہلے آپ کی ایک منگنی بھی تو ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی اس کا کیا ذکر ہے نہیں بات سے بات نکلتی ہے سوالوں پرانی باتوں کا نہیں کیونکہ اس کے آگے کی جو بات ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے ہاں اسی لئے کہہ رہا ہوں چپ جاؤ نہیں نہیں بتائیے نا منگنی ہوئی تھی آپ کی ہاں ہوئی تھی اور اس میں آپ کو پانچ تولے کی ایک انگوٹی بھی ملی تھی جی ملی تھی آپ کو انگوٹھان میں ملا تھا جی ہاں مجھے صرف ایک رومال اور ایک انگوٹھا ملا تھا اچھا تو وہ منگنی کیوں ٹوٹ گئی آپ کی لڑکی کی طرف سے خیالات بدل گئے تھے تو انگوٹھی تو واپس کر دینی چاہیے تھی انگوٹھی کی طرف سے خیالات نہیں بلدے تھے نہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا حالات ایسے تھے کہ جاگنا بہت مہنگا تھا کیا بات کروں میں آپ سے لیری صاحب کیا خیال ہے آپ کی فلموں کی کچھ جھلکیاں ہم دکھائیں اللہ کے نام پہ ایک بریک فاست کا سوال ہے بابا آگے آو 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 میری پہلی بیوی آگئی ہائے اللہ تو کیا دوسری بیوی کرنے کا بھی ارادہ ہے آپ کا نہیں بلکل نہیں تو پھر آپ نے مجھے پہلی بیوی کیوں کہا اس لئے کہ تم ہو ہی پہلی بیوی ہاں اگر میں تمہیں دوسری بیوی کہتا ہوں تمہیں ناراض ہونے کا حق تھا اچھا چھوڑیے ان باتیں تم نے تو ناشتہ کر لیا ہوگا اممہ نے بڑے پی آر سے تمہیں ناشتہ کرایا ہوگا میں تو کہتا ہوں یہیں سے تھوڑا سا کھیج کے دوپٹے میں لپیٹ لو میرے جانے کے بعد یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا اچھا یہ بتائیے فلم انڈسٹری سے آپ کو کوئی شکایت ہے ہے کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ ابھی مجھے اچھا سمجھتے ہیں نہیں خیر یہ تو آپ ہیں اچھے اس میں تو کسی جی آپ کچھ کہنا چاہیے مہین صاحب میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت سے آپ سوالات کرتے جا رہے ہیں یہاں تو خیر بیٹھیں ہم لوگ تو بہت مزار ہے جواب دینے میں لیکن اگر وہاں بیٹھیں تو پھر سوال کرنے کو دل کرتا ہے میں وہاں آجا ہوں آپ یہاں ہی ہیں جی جی یہ گا آئیں جی تمہیں انسا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت سے انٹرٹینرز ہیں جو لوگوں کو ہساتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک مہین اختر ہے آپ ڈیفرنٹ کیوں ہیں سب سے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک شہناش شیخ ہے یہ اب آپ مسکہ لگا رہے ہیں نہیں نہیں میں بالکل سچ بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسی اداکارہ تو بہت مشکلوں سے اور بہت دنوں میں پیدا ہوتی ہیں یہ اب میں چاہوں گی کہ لہری صاحب آپ بھی کچھ پوچھیں نہ بھی یہ دیکھیں کابو آئے ہیں تو یہ مزہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے یہ فلم سٹار لہری سے سیکھا ہے یہ فیکٹ ہے کوئی اس میں مزاق کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں لہری صاحب سے اتنا متاثر ہوں کہ اگر آپ غور سے مجھے دیکھیں تو کہیں کہیں میں آپ کو لہری نظر آؤں گا بڑے بھائی پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے آپ بھی کچھ پوچھی لیجئے مہین بھائی آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کی ماشاءاللہ آپ کمپیرنگ کرتے ہیں اور اتنی اچھی کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے نقش قدم پر لے کر آئیں اور چلائیں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے نقش قدم پر چلائیں بلکل ہاں میں نے نہیں سوچا اس لیے کہ ایک زمانے میں یہ کہاوت ہوا کرتی تھی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب اس مثال کو ان لوگوں نے الٹا کر دیا ہے کھیلو گے کودو گے ہوگے نواب پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب تو میرا خیال ہے ہمارا پروفیشن شو بزنس اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا سپورٹس پاورفل ہے تو میں اگر چاہوں گا میں یہ تو چاہوں گا کہ میرا بیٹا جاوید میاں داد بنے لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا موین اختر بنے سر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں جی میں بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ ان مہمانوں نے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے مجھے اس کا انداز ہے جی آپ بھی سر سوال کیجئے میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو محکمہ تار اور ٹیلی فون سے کوئی شکایت ہے نہیں سر اس دنیا میں اگر کوئی اچھا محکمہ میں نے دیکھا ہے تو وہ سر ٹیلی فون کا ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میرا ٹیلی فون ٹھیک طرح سے کام کرتا رہے آپ لوگ ذرا مجھے اجازت دیں ہمارے اس پروگرام کی جو اگلی مہمان ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت پیاری ہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں تشریف لاتی ہیں افشا احمد موسیقی موسیقی آپ کو آپ کے شہر کی شادی مبارک موسیقی اسی بات کو آپ سیدھی طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کو شادی مبارک ہو تو جب ہی تو میں نے کہا تھا کہ آپ لہرا گئے تھے شروع میں افشا افشا کب سے گا رہی ہیں آپ تقریباً تین سال کی تھی میں جب سے میں جب سے گا رہی ہیں کیوں اب اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتی مگر یہ کہ میرے خیال یہ خدا کی دین ہے اور شوق تھا ہمیشہ سے اپنی والدہ کو گاتے بھی سنا موسیقی تو سن سن کے میرے خال شوق ہو گئے ایک بات مجھے پتا چلی ہے برا مت مانی ہے گا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا کس نے کہہ دیا آپ کو کچھ وہ آپ کے پڑوسی بتا رہے تھے مجھے نہیں نہیں کھانا پکانا تو آتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ اچھا آتا ہے یا نہیں آتا مر آپ یہ بتائیں آپ پڑوس میں کیا کر رہے تھے وہ میری اصل میں خالہ ذات بہنیں ان سے ملنے گیا تھا میں کتنے گانے اب تک گائیں ہوں گے یہ میں گنے نہیں کبھی تو کہنے سکتی کچھ یاد ہونا چاہیے مثلا مجھے یاد ہے میں نے ٹیلیویجن پر کتنے پروگرام کی ہیں لہری صاحب آپ کو یاد ہے کتنی فلموں میں کام کیا آپ نے جی نہیں آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے میچز کھیلے جی نہیں جی نہیں دو سر آپ کو یاد ہے کتنے ٹیلی فون کٹوائے آپ نے افشان گلوکار اخلاق احمد نے آپ کو بہن بنایا ہے جی ہاں وہ میرے مو بولے بھائی ہیں مو بولے بھائی ہیں شادی پہ آئے تھے آپ کے بس یہی تو ان کے ساتھ نراز گئے کہ وہ پہنچ نہیں سکے اچھا ملاقات کروا دی جائے آپ کی اب میں تو نراز ہوں ان سے نہیں ایک منٹ ذرا پتہ کرلوں آپ سیٹ لائٹ پہ ویڈیو پرمیشن سر آپ سر جی آئیے اخلاق سے بات کریں آئیے اخلاق مہین اختر بول رہا ہوں کراچی سے کیا حال ہے آپ سیٹ لائٹ سے بول رہا ہوں ہلو کیسے ہیں آپ بھائی اچھا خاصا شلوار کرتا پہن کے بیٹھا تھا وہ آپ پہنے میں نے کہا کہ سوٹ پہنو سوٹ پہنو یار آدھا گھنٹا ہو گیا بس وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی آم سوری اچھا طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے اچھا یہ آپ کا نام تو اخلاق ہے لیکن سنا ہے آپ کچھ بد اخلاق ہو گئے بھائی وہ کب سے یہ افشا ہمیں بتا رہی تھی یہ ذرا دیکھیں اپنے رائٹ کو بیٹھی بھی ہیں یہ جیاں ارے افشاں ہلو کیسی ہو میری بہن ہلو میں تو بلکل ٹھیک ہوں بھائیہ آپ کیسے ہیں اچھا اخلاق اب یہ آپ یقینا یہ پوچھیں گے کہ ناراض کیوں ہیں یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اخلاق نے مجھے بہن بنایا ہے اور میری شادی میں نہیں آئے بھائی مہین آپ کو تو پتا ہے کہ میں ملک سے باہر تھا علاج کیلئے ہاں میرا خیال ہے آپ تو افشاں کی ناراضگی دور ہو جانی چاہیے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا خیال ہے اپنی بہن کو منا لیں گانا گا کے اگر افشاں بہن میرا ساتھ دے تو ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور آئیے افشاں دل تیری حویلی ہے دل تیری حویلی ہے نازک سی میری گوڑیاں چمپا ہے چمبیلی ہے چمپا ہے چمبیلی ہے سب جس کے دل دادا سب جس کے دل دادا دیکھو تو میرا بھائیاں شہزادہ ہے شہزادہ شہزادہ ہے شہزادہ موسیقی رنگوں سے رچی بیری رنگوں سے رچی بیری پیارے سے دلہن بن کر خوش تو ہے بہن میری خوش تو ہے بہن میری خود اپنے کو پہچانا خود اپنے کو پہچانا ہوتے ہیں سکھی کہتے ہیں میں نے تو یہ اب جانا میں نے تو یہ اب جانا موسیقی ہستے ہوئے غم سہنا ہستے ہوئے غم سہنا ہستے ہوئے غم سہنا پھولوں کی طرح رہنا پھولوں کی طرح رہنا آنکھوں میں ہے بے غابی آنکھوں میں ہے بے غابی کیا حال ہے سچ کہنا کسی ہے میری بھابی کسی ہے میری بھابی موسیقی بھابی کا نا کر ہیلا بھابی کا نا کر ہیلا بھابی کا نا کر ہیلا کر دوں گا تجھے پھیلا کر دوں گا تجھے پھیلا کر دوں گا تجھے پھیلا موسیقی 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 جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں جم違う اور مخلوقات سکتا ہے اور ملتے ہیں من کو بہترین ہوتا ہے شلیمار شکریل ملتے ہیں ترجمہ شکریہ شکریہ ڈیسیوں کے دارے ہیں موسیقی